بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورینٹس کیسے ہیں سب امید ہے سب خیر و افیر کے ساتھ ہوں گے تو چلیں آج ہم شروع کرتے ہیں نیکسٹ ٹاپک نیکسٹ کوئیچن ہم پڑھ رہے ہیں فارمیسی ایکٹ ڈراغ ایکٹ فارمیسی ایکٹ بنا انیس سو ستا سٹ میں ڈراغ ایکٹ بنا انیس سو چھہتر میں اور اس سے ریلیمنٹ کوئیچن ہے کہ سبائی فارمیسی کونسل کی تشکیل بیان کریں پہلے ہم نے بڑھا تھا وفاقی فارمیسی کونسل اس کے آٹھ ارکان تھے تھوڑا سا یاد ہو ذہن پر زور دیں اس کے کتنے ارکان تھے آٹھ چار ارکان سبائی حکومتوں کے مشورے سے ہونے تھے ایک ارکان ایسا ٹیچر تھا جو فارما سیوٹکس کا مضمون میں ٹیچر ہو اور ایک ارکان وہ ہوگا جو فارما سیوٹکل کمیسٹری میں سے ہوگا اور باقی رہ گیا یعنی کہ چار جمع دو چھے جمع دو دو ارکان وہ ہوں گے جو حکومت کی سواب دید پر ہوں گے تو ٹوٹل ارکان تھے آٹھ یہاں پہ ٹوٹل ارکان ہے پانچ ٹوٹل کتنے ارکان ہیں پانچ ارکان ہیں تو پہلے نمبر پہ کہ سبائی حکومت بقائدہ گزٹ نوٹفکیشن کے ذریعے سبائی فارما سیوٹل کے ارکان کو نامزد کرے گی کہ جتنی بقائدہ گزٹ نوٹفکیشن کے ذریعے نامزد کرے گی اور دوسری بات ہے کہ اسے یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ اسی نوٹفکیشن سرکاری گزٹ میں نوٹفکیشن کے ذریعے کمی بیشی بھی کر سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ بغیر ہی نوٹفکیشن جاری نہ ہو اور اس کے بغیر ہی کمی بیشی کر لی جائے اگر بغیر نوٹفکیشن کرنے کے کمی بیشی کرتی ہے تو یہ دو نمبری ہو جائے گی تو فارما سیوٹل کیا کرے گی کہ اختیار اسے حاصل ہے کہ وہ سرکاری گزٹ میں نوٹفکیشن کے ذریعے کمی بیشی کر سکتی ہے تو یہاں پہ اب ہم پڑھ رہے ہیں فارما سیوٹل کی تشکی فارمیسی کانسل کی تشکی جیسا کہ ہم نے وفاقی فارمیسی کانسل مرکزی فارمیسی کانسل کا پڑھاتا کہ اس کے اندر رکن کتنے ہوتے ہیں آٹھ تو یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں سبائی اس کے رکن کتنے ہوں گے جی پانچ اب پانچ رکان میں سے باقی کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ایسے ہی سٹیپ بے سٹیپ دیکھتے ہیں کہ اس کا بھی ایک صدر تھا ایک صدر تھا جو کہ اگر صدر کا تقرر نہ ہو تو جنرل ڈریکٹر ہیلتھ پاکستان اس کا صدر ہوگا بلکل ایسے ہی اس میں بھی یہ سٹیپ ہے پہلا کیا اس میں تھا سبائی ڈریکٹر جنرل ہیلتھ اس میں ہے سبائی سیکٹری ہیلتھ جو بلحاظ ہوگا اس کا میمبر بھی ہوگا سبائی فارمیسی کانسل کا لیکن اگر سبائی حکومت کانسل کا صدر مقرر نہیں کرتی تو اس وقت تاک یہ اس کا صدر بھی ہوگا یعنی کہ اگر صدر موقع پہ موجود نہ ہو اس کی تقرری نہ ہو تو اس وقت تاک کسی بھی صوبے میں جو سبائی سیکٹری صحت ہوگا وہ اس کا صدر ہوگا نمبر دو کہ سبائی حکومت کا ایک آفیسر بڑی لیول کا ایک آفیسر جسے حکومت نے صدر مقرر کیا ہو یعنی کہ جو صدر ہونا چاہیے وہ سبائی حکومت کا ایک آلہ درجہ کا افصر ہونا چاہیے اس کے بعد پھر ہے ارکان کہ سبائی حکومت پانچ ارکان کا کتنے ارکان کا پانچ ارکان کا تقرر کرے گی جن میں سے ضروری ہے کہ ایک اس کا سبائی آفیسر ہو جیسے یہ ہے نا سبائی حکومت کا ایک آفیسر تو کہتا ہے اس میں ایک اس کا صبائی آفیسر ہو پانچ ارکان میں سے ایک کون ہو ایک اس کا صبائی آفیسر ہو اور ایک رکن جیسا کہ ہم نے وفاقی مرکزی فارمیسی کونسل میں پڑھا تھا کہ پاکستان فارماسیسٹ اسوسییشن ایک رکن اس کے مشورے سے ہوگا بلکل ایسے ہی صبائی فارمیسی کونسل میں بھی ہے کہ ایک رکن پاکستان فارماسیسٹ اسوسییشن کی صبائی برانچ کا نامزد ہوگا یعنی کہ پہلے نمبر پہ کیا ہے صدر کا ہونا اگر صدر نہیں ہے تو صوبائی سیکرٹری ہیلتھ کا ہونا نمبر ایک نمبر دو کہ صوبائی حکومت کا ایک آفیصر جسے حکومت نے صدر مقرر کیا ہو نمبر دو نمبر تین کے بعد کہ ٹوٹل رکان کتنے ہوں گے ٹوٹل رکان ہوں گے پانچ جن میں سے ایک اس کا صوبائی آفیصر ہو یعنی کہ تین نمبر میں یہ آ گیا اور آگے ہے نمبر چار میں کیا ہے کہ ایک رکن ایسا ہو جو کہ پاکستان فارماسیسٹ ایسوسییشن کے مشورے سے نامزل کیا گیا ہو